سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح سے نرام بندیر کے مددے کو لے کر سپریم کورٹ نے اب ایک یہ کہا ہے کہ یہ مددہ آپس میں باہری سلجھا لیا جائے تو آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا پہل میرے سمجھ سے بہت اچھا ہے کیونکہ مددے جب کورٹ کے نرنے سے ہوگا یا قانون کے تحت ہوگا تو کسی کا پکچ کسی کا بے پکچ ہوگا تو من میں تھوڑا سا کھٹاس رہے گا اور کورٹ نے کہا ہے کہ آپسی میل جول سے آپسی صحیح یوگ سے آپسی بارتہ سے ہو جائے یہ سواگتی ہوگی ہے لیکن سر اگر بات کی جائے سبرمنیم سوامی کی تو انہوں نے یہ بات تو ہوئی لیکن اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ بابری مسجد جو ہے وہ سریو ندی پار بننا چاہے اس کو لگے کئی لوگوں نے اوبجیکشن بھی کیا کہ پہلے سے ہی اپنی رائے آخر کیوں دی جارہی ہے دیکھیں سبرمنیم سوامی پورے پڑکرن میں وہ بھی ایک پارٹ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں انٹربین کیا ہے اور وہ اپنی رائے کہہ رہے ہیں اب مسلم سماج میں بھی میں نے ابھی سوشل میڈیا پر دیکھا نام میں نہیں کہہ سکتا میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا ایک مسلم کہہ رہے تھے کہ صاحب اس کو مندر بنا دینی چاہیے ابھی یہ بھی بات سامنے میں نکل کے آیا ہے کہ جب چند سکھر جی کے پردھان منتری تھے اس سمائے صاحب الدین جی اس کمیٹی کے ادھیکس تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے نیچے پراتت بیوہاگ جانچ کرے اگر مندر ملے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے مسجد کو گرا کے مندر بناوں گا اس سمائے یہ کانڈ نہیں ہوا تھا تو اب تو پراتت بیوہاگ نے بھی ثابت کر دیا اور اس لیے اب اس پر سکاراتمک بھاو مسلم سماج کو رکھنا چاہیے اسی سوچ سے کرنی چاہیے سر دو ہزار دس کی بات کرے تو یہ جو زمین ہے ڈسپیوٹ جو بیوادت جمین تھے اس کو تین بھاگوں میں باتا گیا تھا ایک تو سوپی ورک ورڈ ایک نرموحی اکھاڑا اور تیسرا تھا رام للا کا تو اب ان تین بھاگوں کو کس طریقے سے کس تارتمت کے ساتھ جوڑا جائے گا اور کیسے یہ پورا جو پرابلم ہے کیونکہ یہ لوگوں کی جن بھاونا سے جڑا ہوا یہ مددہ ہے پورا تو کس طریقے سے اس کو ریزولف کریں گے دیکھیں بھئی یہ تو بارتا جب ہوگی تو ہوگا میں تو دوسری بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آج میں گری راج ہوں آج میں ہندو سے مسلمان بن جاؤں پانسو سال بعد میرے بھائی کا بن سج میرا بن سج لیکن میرے پتا تو ایک ہی رہیں گے نا تو میں مسلم بھائیوں سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ آپ اس روپ میں دیکھیں کہ مغل کال کے پہلے آپ اور ہم ایک ہی بن سج کے تھے آج انڈونیسیا میں رام کو اپنا آراد مانتا ہے اپنا پربج مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دھرم پریورتیت کر لیا لیکن پربج نہیں پریورتیت کیا ہوں اس سوچ کے ساتھ جب بیٹھیں گے مسلم بھائی تب اس کا حل نکلے گا یعنی کہ سر یہ مانا جائے کہ آپ سی تمہے کے ساتھ آپ سی میل جول کے ساتھ یہ معاملہ سلجھا لیا جائے گا ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ سلجھا لیا جائے گا دھنے والد